نمسکر دوستو سوگت ہے آپ کا چوان اکیڈمی دلیو میں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آج بہت ہی دنوں سے ایک کوششن تھا کہ باقی میں ہم جو بھی یہ چیزیں کر رہے ہیں یہ جو آن لائن جتنی ہم دیکھتے ہیں تو کیا ایک ہی ایسا تو نہیں کہ ہمارے لیے یہ نیگیٹیو ہوتا جا رہا ہے بلکل دھیان رکھنے کوشش کیجئے میں جو بتانے والا ہوں بہت ہی مہترپون چیز بتانے والا ہوں کیا یہ نیگیٹیو ایفیکٹ بھی ڈالتا ہے ایتنا آن لائن دیکھیں کیا ہے مانتا ہوں کہ یہ ڈیجٹل کا جمانہ ہے اور سب کو آگے رہنا ہے لیکن اسی کے قارن بہت سارے جو ایسپرینٹس ہیں جن کو واقعی اپنی جہاں محنت کرنی چاہیے وہاں نہیں کر کے اپنی ساری کی ساری محنت کو کہیں اور لگا دیتے ہیں آپ دیکھئے یوٹیوب ہے جیسے ایک جامپل کے لیے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں اور اب میں برے کیا کہوں ہوں سب ہی اچھے ماں لیجئے لیکن آپ کے لیے بہتر کون ہے آپ کے لیے سہائے کون ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے آپ میں سب سوڑی دکتی اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ کو جو بھی جو پڑھانا شروع کر دیتا ہے آپ اس کو بارے سٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک ہائی فائی کر کے آپ کو چیزیں دکھا دی جاتی ہیں کہ نہیں آپ کو یہ کرنا ضروری ہے آنا وستیک کرنٹ اپیار آنا وستیک کرنٹ اپس کو رکھنا شروع کر دیتے ہیں دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ سب سے اچھی چیز پتا ہے کیا کیا کرئے ایک اچھی ڈیٹیل انیلیسیس دیکھا کرئے کسی بھی ایک جام کے اگر تیاری کر رہے ہیں تو یہ دیکھا کرئے کہ اس کا سیلیوز کیا ہے واقعی میں اس کے کوسچن پیپر کیسے آتے ہیں ٹھیک ہے پریویئر سے ہر کوسچن پیپر دیکھ لیجئے نہیں ملے کہیں تو مجھ سے بتائیے اس چینل پر ٹھیک ہے آپ کو میں اس کی بات ٹیل میں انیلیسیس کر کے بتاؤں گا کہ باقعی میں آپ کو کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا دھیان رکھنا دوستو سیلیکشن لینے کے لیے پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے کیا نہیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے ٹائم ہوارے پاس بہت کم ہوتا ہے چار پانچ مینے کا ٹائم ہوتا ہے سات مینے ٹائم ہوتا ہے اور اس میں بھی فالتو چیزیں پڑھو گے تو کب پریکٹس کرو گے کب کیا کرو گے میں آپ کو بار بار چیزیں بتاتا تین چیزیں اگر آپ کے پاس ہے سب سے بڑا گروہ وہ ہی ہے نہ میں ہے نہ کوئی بھی نہیں ہے نمبر ایک سیلیوز جس چیز کے بارے آپ تیاری کرنا چاہے دوسرا نمبر اس کی سیلیوز کی تیاری ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر میں کوسچن پیپر پریویس یئر کے پریویس یئر کے کوسچن پیپر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایکچلی مجھے سیلیوز ہے سیلیوز ہم کہاں سے پوچھ رہے ہیں آپ کی تیاری میں ہم پر آتا ہے اور ایک سب سے ایمپورٹنٹ سب سے آخری چیز جو ہے چوتھی نمبر کی وہ ہے ٹیسٹ سیریز اس کو کبھی بھی آپ اگنور نہ کریں اور سیلیکشن کے چانس بڑھیں گے کیونکہ آپ ایک کونوڈینس گین کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میری بات کے اس بات کو اچھے دھیان رکھیں کہ آپ کو تو کرنا کیا ہے پھر آن لائن اس حب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے ایک ہی سیمپل طریقہ آپ دیکھیں اپنے سیلیوز کے اکوارڈنگ ریلیونسی کون پڑھا رہا ہے آپ کے واقعی میں کرنٹ ہے پھر جو واقعی میں اپنے پڑھائے جا رہے ہیں یا فالتو کا تو ترنت اس کو دینائے کریں اس چیز کو ہاں اب فالو اس چیز کو کریں جس چیز میں کچھ لوجک ہو کچھ دم ہو دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں ہر ایک چینل میں ایک ایب آؤٹ میں جا کر کے سب سے پہلے کسی چینل کو سبسکائب کرنے سے پہلے اس کے ایب آؤٹ میں جا کر پڑھ لیں کہ اخر کا چینل چلائے کون رہا ہے اس کے بعد تھوڑی سی جانکاری کٹھا کرنے دیکھ لیں کہ کیا واقعی میں ان کے پاس جانکاری ہے کیا واقعی میں سیلیکشن لے رکھے ہیں کیا واقعی میں ان کے پاس کسی پرکار کے گورنمنٹ کا نالج ہے یا نہیں ہے یا بس ہو گیا اٹھائے موبائل اور بنا دیئے ویڈیو ٹھیک ہے تو دوستو یہ میں اس لئے اپیل کر رہا ہوں اگر آپ کو میرا بھی چینل اچھا ہی لگتا تو آپ بلکل یہاں سے ہٹ سکتے ہیں کوئی دیکھر کی بات نہیں ہے کیونکہ میں جو بات کرتا ہوں وہ بہت فیر بات کرتا ہوں کیونکہ آج سے دو سال تین سال کے بعد جو آپ کو اس پیکنسی نوکری نہیں ہوگی تو آپ کو نہ میں کام دوں گا نہ کوئی اور کام دے گا اس لئے بہت جروری ہے کہ آپ سیلیوز اور اس کے کنٹنٹ پر بہت اچھے جو ارداد دھیان دیں ٹھیک ہے ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں چوہان ایک ایڈ میں نے پینڈائیب کورسز کے لئے سب چیز جو بھی ہمارے پاس UPPSC UttarPres PSC MPPSC BPSC RAS UKPSC CGPSC یہ سب چیتے بھی یہ ایک جام ہیں DDA NDA میڈ کر نیٹ یہ سب کے لئے کورسز آپ کے لئے لانچ کی ہیں آپ اگر انس کورسز میں انٹریسٹڈ ہیں تو آپ بلکل بیجی جا یہ ایک واتس اپ نمبر جس پہ آپ سے واتس اپ کر سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں اور آپ کو وہاں سے کال بیک کیا جائے گا اور سب سے چیز یہ ہے کہ اس میں بہت ہی ایک جنرون ریٹ پر جو ایک آوشک ہے اتنے ریٹ پر آپ کو پروائیڈ کری جاتا ہے ایسا نہیں کہ چالیز جار پچاس جار تیز جار ایسا کچھ نہیں بہت ہی جو کیا کر سکتے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کسی پرکار کے آپ کو دکھتا ہے تکلیف ہے ٹھیک ہے کوئی اگر ایکنومکلی بیک ہے تو آرام سے کونٹیٹ کر سکتا اس کے لیے ہم بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو چیزیں مل سکتے ہیں دیکھو دوستو پیسے کے کارن کسی کے پڑھائی رکھنی نہیں چاہیے یہ ہمارا عدیس ہی ہے ٹھیک ہے ہم بالکل ریجیڈ نہیں ہیں کیونہ ہمارا اتنا کورس کی فیصد یہ ہے اگر آپ کے پاس تھوڑی سی دکھت ہے آپ پیسے بیدھو اور آپ پلکل اس پہ ریڈکشن پا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو سوست رہیں خوش رہیں اور بچ کے رہیں جہن جہ بھارت